اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یقینا خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسک حلال میں اضافہ کرے صحت و تندرستی عطا فرمائے اور دھیروں خوشیاں عطا کرے آمین سمم آمین آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو تو ہمیں اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس ہونا چاہیے ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار اور سردیوں میں بہت کھائے جانے والا کچھ لوگ سبہ ناشتے میں بھی کھاتے ہیں سری اور پائے تو سری اور پائے میں بنا رہی ہوں یہ گوٹ کے یعنی کے بکرے کے پائے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے چھے عدد پائے ہیں پہلے میں پائے جو ہے وہ دیر سے گلتے ہیں اور سری جو ہے وہ جلدی گل جائے گی اس لئے میں پائے کو پہلے تھوڑا سا گلال ہوں گی یہ بوائل گھر گالک یہ اسی میں ایڈ کر دوں گی اور یہ کچھ گرم مسالے ہیں اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو میں پریشر کوکر میں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو بوائل کر لوں گی ہی تھوڑا گلال ہوں گی ہاف ڈن کروں گی یہ دیکھیں دوستو میں نے پائے تو چڑھا دیئے کیونکہ اس کو زیادہ گلنا تھا سوفٹ کا ہونا تھا پائے میں ٹائم لگتا ہے گلنے میں اور یہ جو سری ہے یہ تو جتنا ٹائم گوش گلنے میں لگتا ہے اتنا ہی ٹائم لگے گا مطلب اگر میں کوکر میں چڑھا ہوں تو دس منٹ بارہ منٹ اور پائے میں تو تیس منٹ تو لگتا ہی ہے تو اس لئے میں نے الگ الگ دونوں کو چڑھایا ہے پائے پک رہے ہیں اور یہ سری بھی میں چڑھا دیتی ہوں اس کے بعد دونوں کو مکس کروں گی تو یہ سری کے لیے دیکھ لیں یہ میں نے سری لیا اس میں سے کچھ چیز ہیں جو مجھے صحیح نہیں لگ رہی تھی وہ میں نے نکال دیا باقی یہ ہے اس کے شوربہ بن جائے گا اس کے اچھی اور جو ہڈیاں بڑی بڑی ہیں اس کو میں نکال کے پھیک دوں گی ہٹا دوں گی گرم مسالے ہیں جسے میں آئل میں پھلے کروں گی اور یہ جنجر گالک پیسٹ ہے اور یہ میں نے ایک انین لیا اس کو پیس لیا ہے میں نے ایک انین کو پیس لیا مسالوں میں یہ میں نے ون ٹی سپون لیا زیرا ون ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے ون ٹی سپون میں نے صناسب لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچ باللی والمی اور بلک پر scoring two ٹی سپون میں نے زیرا đó nie mло دھنیا give m ettrہ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے پیپریکا پولر اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے چلی پاورگ lebih تو آگر ساری چیزیں یہ کر کہ بگی ہٹ دیں گے یوگرٹ بھی جائے گا وہ میں بعد میں ڈالوں گی کپ آئل لیے لے کے اس میں میں یہ سارے گرم مسالے سابس گرم مسالے اور ایڈ کر دیا تاکہ وہ اچھے تھے اس میں انین جو میں نے پی سی تھی ایک انین سارے یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایڈ کر دوں گی دنگر غالق ویس کی ایڈ کر دوں گی ٹو ٹیبل سپون اس میں مسالے اس میں زیادہ ڈال رہی ہوں کہ اس میں پائے کے بھی مسالے ہیں اس لیے اس میں زیادہ مسالے ایڈ کر دیں گی کیونکہ پائے بھی اسی میں ایڈ کر دوں گی تو اس لحاظ سے اس کے بھی مسالے اسی میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب یوگرٹ اس میں اٹھ کر دیں گی اس میں نے میڈیم سائز کی ٹیماتر لیا تھا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اس لیے بلینڈ کیا ہے کیونکہ یہ بہت پتھا شوربہ بنے گا تو اس لیے بلینڈ کر دیں گے تاکہ کوئی سالے کو بہت اچھی طرح سے بھونے گا اس میں اچھے سے مسالہ بھونے گا اس میں اچھے سے یہ ٹیسٹری بنے گا اچھے سے پانی ڈال دیا اچھے سے پانی ڈال دیا اچھے سے پانی ڈال دیا تاکہ یہ گلجے اور پانی کی ضرورت ہوگی تو میں اور بھی اٹھ کر دوں گا کم ڈالا ہے کیونکہ پائے میں بھی یخنی ہے اور اس میں بھی اگر زیادہ یخنی بچے گی تو پھر ہمارا شوربہ بہت پتلا ہو جائے گا تو اس کو اب ڈھگ دیتے ہیں جو پائے بنایے تو یہ ہافڈن ہے تو اس میں تھوڑی دیر مسالے کے ساتھ بھی پک جائیں اس کو بھی اٹھ کر دوں گی ابھی اور یہ دیکھیں ہمارے پائے پائے ڈال کے بھی میں نے پکایا ہے کافی دیر سے یہ پک رہے تھے پائے بھی اچھے سے گل گئے دیکھیں سوفٹ ہو گئے تو ابھی تھوڑی دیر اور پکیں گی اس میں تھوڑی دیر اور پکاتی ہوں ابھی اسی میں میں اس میں جو گوش نکالا ہے سری سے وہ بھی اٹھ کر دوں گی تو دیکھیں میں نے سب چھان کے یہ چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں سائٹ پہ یہ سب شوروے میں آ جاتی ہیں اگر آپ کو چھان کے پھر نکالنا پڑے گا تو میں نے اچھے سے سارا چھان لیا تھا اور ساری بوٹیاں اوٹیاں سب نکال لیا اور جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے ڈالا اٹھ کیا ورنہ سب ہٹا دیا میں اس میں تو یہ اس میں تو میں نے نکالی ہے سری کی بوٹیاں باقی ساری سری میں نے پھیک دیا اس کی صحیح بوٹیاں تھی وہ نکال لیا تھا اس کے اوپر سے گوش اتار لیا تھا یہ میں اس میں ایڈ کر دوں نہیں بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہیں مزیدار سی اس کا شوربہ کافی پتلا رہتا ہے مطلب بہت بہت رنی ہوتا ہے تاکہ لوگ سپون سے پی بھی لیں اچھے سے اور اس میں میں ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ اٹھ کر دوں گی شروع میں میں نے ڈالا ہی نہیں اب میں اٹھ کر رہی ہیں گرم مسالہ یہ ہاف ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ اٹھ کر دوں گی اسی میں اور تھوڑی جہر اس کو پکنے دوں گی دیکھیں دوستو بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا تیار اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اس میں نمک وغیرہ میں نے سب ٹیسٹ کر لیا ہے نمک اور اس کا شوربہ نا ایسی پتلا ہوتا ہے جیسے تاکہ آدمی چمچے سے اچھے سے پیئے یا اس میں دادا اس کا گاڑھا نہیں ہو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیا کیجئے اور اپنے فیملی میں فرینڈ میں شیئر بھی کیا کیجئے مزہدار اور یمیسہ اور سردی کے موسم میں تو بہت ہی مزہدار لگتا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ